بسم اللہ الرحمن الرحیم بڑے اہم سیاسی عودوں پہ بھی رہے اور اب وہ تاریخ انصاف میں ہیں اور ہمیشہ ہم وہ پازیٹیف بات کرتے ہیں آج بھی ہم آج ان کی ضرورت بہت زیادہ ہے بات کرنے کی کیونکہ وہ اللہ کو بھی سمجھتے ہیں اور سیاست کو بھی سمجھتے ہیں السلام علیکم جی نوازادہ صاحب وعلیکم السلام زفر علی شاہ صاحب بات یہ ہے کہ آج میں عرض کر رہا ہوں اپنے ناظرین کو بھی سنانے کے لیے آپ محترمز کو بتانے کے لیے کہ یہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے ایسا ملک میں پہلے کبھی نہیں ہوا جو آج ہو رہا ہے میری یاد آج میں تو نہیں ہوا جو کچھ آج ہو رہا ہے اور یہ کیوں ہو رہا ہے کون کر آ رہا ہے کس طرح ہو رہا ہے اور یہ پریشانی کا عالم کس طرح چل رہا ہے دیکھو نو مجھے اس ٹائم بڑا دکھ لگا بڑا دکھ لگا نوازادہ صاحب جب شرجیل مہمن صاحب کی میں نے تقریر سنی اور اس نے کہا کہ شاید عمران نے جنہیں گولی خود چلوائی ہو جس طرح گولی چلی جہاں دیکھا گیا تو اس میں عمران تو قدرتی طور بھی بچ گیا میں میری میرے تو آنکھوں دیکھوئے واقعات آتا ہے نا کیونکہ میری سب سے زیادہ جو ڈیمیج ہوا ہوں اس ایک وہ لڑکی ڈیمیج ہوئی ہے کہ اس کی ڈیتھ ہو گئی سیافی کی ایک میری ڈی ایس این جی بلکل عمران کے بندوں سے تباہ انہوں نے جان بجھ کے نہیں کی کی روز کی ہے لیکن ایک حادثہ کہ میرا رپورٹر اوپر چڑھا ہوا تھا کنٹینر پہ عمران کنٹرویو کر رہا تھا تو وہ نیچے سارے اس کو دیکھ کے اتنے تک ہماری ڈی ایس این جی کے سارے شیشے توڑ دیئے سارے سوشل میڈیا نے اٹھایا سارے لوگوں نے لیکن میں نے اس کو ایشو نہیں بنایا کہ حادثہ ہے اور یہ کسی نے جان بجھ کے نہیں کیا ہم نے ٹی وی پہ خبر ہی نہیں چلائی ہماری خبر کو سارے چینلوں نے چلایا ہمیں کہ جی جی ڈی ایس این جی روز کی تباہ ہو گئی جی لیکن میں نے اس کو ایشو نہیں بنایا کہ ہم صبر کا موسم آئے اور صبر ہم کریں کہ یہ جو ہر بندہ اسی میں ہو کہ کوئی ہمیں بھانا ملے ریٹنگ کا اور ہمیں پوزیشن بنانے کا تو نیوہفداد صاحب یہ حالات جو آ رہے ہیں واقعہ ہو رہے ہیں زرداری صاحب کو ہی میں نے بیان سنا انہوں نے کہا جی اداروں پہ تو ہم بالکل بات نہیں آنے لیں گے زرداری صاحب کے پوچھلے بیان ہی مجھے جہاد ہے ہمارا بڑا تعلق ہے بی بی نظیر بھٹو سے ہمارا بڑا تعلق تھا بھٹو صاحب سے بڑا تعلق تھا ہماری فیملی کا ہمارے خاندان کا اور مہری بڑا اترام بھی کرتے تھے ٹون تو یہ ایک تو نمبر وان ان کی ٹون کیوں چینج ہوئی پہلے دنوں میں پہلے یہ بڑا کوئشن ہے عوام میں جو انٹلیکچوال ہیں ٹی وی جا جو پروگرام جا جو باتیں سنتے ہیں اور جس کو سمجھتے ہیں کہ پہلے دو دن دو دن نہیں ڈیڑھ دن چودہ پندرہ گھنٹے جو ابھی ہمارا دوست ہے کہہ رہا یہ اس کا بیان اور ایک دو پیپل کچھ اور تھا کہ جی ہمیں جانا چاہیے عمران خان کی دمارداری پہ یہ کرنا چاہیے وہ کرنا دیں یق دم بیان ایسا بدلا ایسا بدلا جو جس طرح اندھیرہ ہو تو یق دم سورج نکل آئے یہ کیوں ہوتا ہے ہمارے ملک میں کس طرح ہو رہا ہے پھر اس کے بعد جو نون لیگ ہے نون لیگ کا علمیہ جائے عمران خان کا تو اپنی جگہ پہ علمیہ ہے وہ تو علمیوں کا بھرا ہوا ہے دیکھو نا وہ ابھی اس طرح نہ کرتا الیکشن کا انتظار کر لیتا الیکشن اس نے جیتنا ہے اگلا الیکشن بھی جیت جاتا لیکن وہ تو چلو علمیوں کا یہ سیاستدان سمجھ جاتے نون لیگ سمجھ جاتی اس کو کہ بھئی ہم ان چیزوں کو بجائے کے ہوا دیکھو نا آپ کہتے ہیں بڑا بندہ بڑا بندہ نہیں ہے جی عمران جی نہیں ہے جی عمران نیازی یہ ہے جی وہ ہے بھئی عمران نیازی اہم آدمی ہے تو پھر ہر بندے کی زبان پہ عمران عمران کیوں ہے تو نوازد صاحب علمہ فکریہ ہے اس ٹیمپ کون بڑے پریشانی میں ہے اور پریشانی سے دو چار ہے ایٹی ایف سے ہم نکلے اور ہمارا وہ اس کا جو ہے وہ جو ہے نا ہم سمجھے تھے کہ ہمارا سٹاک اکس سے اٹھ جائے گا پاکستان کے بانڈز کا ریٹ ٹھیک ہو جائے گا اہ ایف ایٹی ایف سے ایف ایٹی ایف کی یہی انتظار تھی نا کہ ہمارا بڑا ڈالہ ڈاؤن ہو جائے گا یہ وہ لیکن اس کی کوئی اثر ہی نہیں رہا حالات ملک اتنے غیر جاکین ہی ہیں کہ کوئی اس کا پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم نکلے ہیں جا نہیں نکلے تو آپ نوازدہ اس پہ کیا کریں گے کہ کیا ہونا چاہیے کیسے ان چیزوں کا اس چیزوں کا تو الیکشن حل تھا الیکشن آپ اس لیے نہیں کرائیں گے نہ نون لی کرائے گی آج مجھے بڑے لوگوں نے کہا جی الیکشن ہو جائیں تو سارا کچھ ہو جائے گا میں کہا جی تو بھول ہے الیکشن چھے مہینے بعد ہی نہیں ہونے الیکشن شباز شریف کیوں انہیں اس کرے گا الیکشن شباز شریف تو آپ نے بھائی کو کہتا ہے بھائی جان آپ لندن بیٹھیں ٹک 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 میں کروں وہ بھائی جان سے خوش نہیں ہے پاکستان میں بلانے سے تو عمران کے لانے سے خوش ہوگا جب اس کو پتہ ہے کہ عمران نے آ جانا ہے الیکشن میں یہ تو ایک بھانگے دول دیوار پہ لکھا ہوگا ہے تو کیوں عمران کہے گا الیکشن ہو دوسری چیز سار جی ہے کہ ایک تو ہم نے آج جو ایجنڈہ ہمارا جی ڈسکس کرنا ہے کہ الیکشن کیا مقصود ہے گورنمنٹ کبھی نہیں کرائے گی کبھی کوئی نہیں کہتا کہ مجھے اتار دیں آپ انہوں نے اترنا ہے الیکشن ہونے ہے کیا سپریم کورٹ کا اس نے بینچ جو دیا ہے ایک تو یہ بھی ہمارا کوئسٹن ہوگا زفریل شاہ صاحب سے آپ سے کہ وہ بینچ الیکشن کا انونس کر سکتا ہے ملک کی ملک ریاست کو بچانے کے لیے ملک کی معاملات جو اس ٹیم بلکل ایک کو کوئی سمجھ نہیں آتی کہ دہمے درمے سخنے ہم پریشان ہوں اور کیسے جائیں اور کیسے نہ کریں ہمیں ہر حالت میں ہمیں ابھی سوچنا ہوگا اور جج سہبان پہ اعتماد دونوں پارٹی امران خان نے ویلکم کا میں نے کھلا خط لکھا ہے اور یہی لکھا ہے کھلے خط میں کہ جی یہ جو ہے نا اس ٹیم سارے جو فل کورٹ بینچ ہے شباہ شریف کو میں داد دیتا ہوں اس بات پہ کہ جو سداتی اختلافات اور جگہ پہ لیکن یہ اس نے اچھی ڈیمانڈ کی ہے امران نے ایکسپٹ کی ہے اور ساری دنیا اس ڈیمانڈ کو ایکسپٹ کرے گی آیا وہ کیا الیکشن کا آرڈر بھی کر سکتے ہیں ورنہ الیکشن نہیں ہونے امران کو امران کے زندہ ہوتے ہوئے الیکشن نہیں ہونے چاہے اس کا ٹیم پیریڈ آ بھی جائے آپ بتائیں کہ ان حالات سے ہم کیسے نکل سکتے ہیں شکریہ جی میں پہلے تو آپ نے بات کی شرجیل مہمن صاحب کی تو میں اس کا جواب آپ کو دیتا جاؤں کہ انہوں نے جس پروسپیکٹ میں بات کی وہ یہ تھی کہ خان صاحب نے مطرمہ کی شہادت پہ یہ سٹیٹمنٹ دی تھی کہ وہ اپنی آپ ذمہوار ہیں اپنی یہ جو حادثہ اس کونسپٹ میں انہوں نے وہ بات کی اچھا دوسرا آپ نے کہا کہ ان کی طرف سے جو یہ سٹیٹمنٹس وغیرہ ہوئیں بدلی صاحب داری صاحب کی یہ سٹیٹمنٹس پہلے دن اور تھی کچھ بعد میں دیکھیں پہلے دن جب یہ حادثہ ہوا دیکھیں یہ قوم ہم شروع سے لیاقت علی خان سے لے کر سانعہ کارساز ہوا پیپلز پارٹی کے دو سو ورکر شہید ہوئے مطرمہ کی شہادت ہوئی پھر یہ واقعہ ہوا ایک ایک بچے نے کنڈیم کیا اس واقعے کو کوئی آپ ایک بتا دیں پاکستانی ہو جو گورمٹ میں یا گورمٹ سے بائے جس نے کنڈیم نہ کیا ہو مگر اس کے بعد جو رویہ اختیار کیا خان صاحب نے جس قسم کے اس کے اوپر پھر ایک ریاکشن آیا کہ سب بلکہ یہاں تک کائرہ صاحب نے کیا اپنے بات کی تو انہوں نے تو یہ کہا کہ میں تو پرائم میسٹر کو بھی کہوں گا کہ چاہے ہمیں جانا چاہیے بلکل بلکل میں نے وہ نظر تھی میری جی جی بلکل تو انہوں نے ان سب چیزوں پر پانی پھیر دیا اور سارا اچھا پھر اب بات یہ ہے کہ کوئی اگر وہ آپس میں کسی بات پر متفق ہو جائیں دیکھیں جو پہلے جب یہ حملہ ہوتا ہے تو جو ون بن ٹو ٹو کا وہ جاتا ہے وہاں پہ ڈاکٹر اندر وہ جا کے پٹی وہ کہتا ہے کہ ایک زخم ہے تھا اور وہ بھی یا چھرا یا کوئی سلائیڈ وہ چیز لگی ہوئی تو انہوں نے کہا میں نے وہ کر دی اب اس کا سٹیٹمنٹ آیا پھر ایک سٹیٹمنٹ آیا ڈاکٹر صاحب کا جو انچارج ہیں اپنا فیصل سلطان صاحب ان کے شاکت خانم کے انہوں نے کہا کہ جی گولی نہیں لگی مگر گولی کے ذرات ایک ٹانگ پہ ٹچ ہوئے ہیں یہ ان کا سٹیٹمنٹ آن ریکارڈ ہے اب انہوں نے پریس کو بریفنگ دیتے ہوئے کہا اچھا اس کے بعد یاسمین راشد صاحبہ آئیں انہوں نے میڈیا کو کہا انہوں نے کہا جی دو گولییں لگی ہیں ٹانگ میں اللہ کے فضل سے اپریشن کام یابرا اور تین گولییں ہم نے نکال لی ہیں یہ دیکھیں اچھا اس کے بعد خان صاحب خود آئے خان صاحب نے کہا کہ مجھے چار گولییں لگی ہیں اور دونوں ٹانگوں پہ اچھا یہ سب ایک تو بات یہ ہے کہ اگر وہ آپ بھی کسی بات پہ سب بیٹھ کے ایک ہی مشورہ کر کے ایک ہی بات تو لوگوں میں کنفیوجن نہ ہوتی ایک ہی بات اگر سب مشورہ کر کے اس قسم کے حالات پیدا ہو گئے تھے کہ وہ تو مشورہ تو مشکل تھا لیکن جو اس نے بریفنگ دی تھی نا پریس کانفرنس میں اس نے ڈاکٹر صاحب نے تو اس نے بتایا تھا کہ اس جو گولی کے ذراعت ہے وہ اس جگہ پہ گئے ہیں میری یار سنیں جی گولی جو لگی ہے اس کے ذراعت آپ مجھے ماں سوائے تامل فلموں کے کسی جگہ بتا دیں کہ پسٹل کی گولی کے ذراعت ہوتے ہیں آپ مجھے بتا دیں مجھے تو خیرین چیزوں کو پتہ نہیں لگتا میں کیا بتاؤ نہیں مجھے آپ بتا دیں نا کہ اچھے یہ تو ہو سکتا ہے کہ جی اگر کوئی کارتوس یا کوئی اور اچھے پھر آج جو انہوں نے کہا ہے اپنا ان کے جو وکیل صاحب ہیں بابا روان صاحب نے انہوں نے کہا ہے کوئی ایک اور ویپن بڑا ویپن اس کی انہوں نے کہا جی دو گولیاں لگی ہیں ایک کنفیوجن اچھے پھر آپ یہ دیکھیں کہ اگر وہاں پر جب یہ حادثہ ہوا تو پرائیوٹ ہاؤسپیٹل میں لے کر آئے کہ جبکہ چاہیے یہ تھا کہ کسی بھی دیکھیں نا یہ کنفیوجن چلو آپ کی مان لیتے ہیں کہ کنفیوجن قیم ہوا تاریخ انصاف کو لوگوں کی سٹیٹمنٹ سے کنفیوجن قیم ہوا اور اس کا حل تو یہی ہے نا جو فول کورٹ بینچ ہے کہ وہ اپنی تحقیقہ کر آئے پھر جو سب سے بڑی کمزوری تھی وہ پنجاب گورنمنٹ کی تھی آپ یہ دیکھیں کہ جو بکوا ہوا وہ بھی وہیں ہوا اور وہ سی ایم کا اپنا علاقہ ہے جہاں پہ یہ ہوا پھر یہ اللہ کا فضل ہوا کہ خان صاحب محفوظ رہے اور سات ملزم بھی پکڑا گیا یہ نہ کہنا کہ سی ایم نے کر رہا ہے نہیں میری میری سن لے کہ اللہ نے کرم کیا وہ محفوظ رہے اس آدسے میں اور ملزم بھی پکڑا گیا اچھا پکڑا کنوں نے پی ٹی آئی کے لوگوں نے انہوں نے ہینڈ اوور کیا پولیس کو ہینڈ اوور کیا پولیس نے اتنا لمبا کیوں کھینچائی سے آج جب چیف جسٹس صاحب نے پوچھا تو آئی جی صاحب نے کہا کہ مجھے پنجاب گورنمنٹ نے منع کر دیا گورنمنٹ بھی ان کی اور خان صاحب نے تو خود یہ سٹیٹمنٹ دیا کہ نیکسٹ اس میں میں گورنمنٹ نہیں لوں گا اگر اختیار نہ ہوا تو اس گورنمنٹ کو کس طرح وہ لے کر بیٹھے ہیں جہاں ان کی ایک ایف آئی آر بھی درجی نہیں ہو رہی جسے کتنا اختیار ہی نہیں ہیں وہ تو خیر ایف آئی آر میں آپ ایسے نام دے دیتے ہیں تو پھر ڈرا دیتے ہیں پروی دلائی بچارہ کیا کر اس کو تو آپ نے وزارت مہنگی کر دی آج سپریم کورٹ نے بھی تو کہا ہے نا فیڈرل گورنمنٹ نے بھی لکھ سوائی گورنمنٹ چلو سپریم کورٹ کہنے پر کرے گا تو وہ کچھ اس کی ادھر تو فیس سیونگ ہوگی نا ڈاڑوں کے آگے تو فیس سیونگ ہوگی نا اس کے نام جو لکھا جائے گا تو اس سے ڈیلی ہماری زندگی میں تو ایسا کبھی نہیں ہوا نا کہ ڈی جی سی یا ڈی جی آئی شاہد صاحب تشریف رکھتے ہیں کیوں شاہد صاحب شاہد صاحب بتا سکتے ہیں کہ اگر ایف آئی آر اتنے دنوں بعد ہوگی تو وہ آفٹر تھارٹ نہیں قائم ہوگی تو اس کی کریڈی بیلٹ سی لانگ مارچ میں ہوا ہے دو دن پہلے سارے چینلوں پہ چلا سوشل میڈیا پہ چلا تو ہم نے نہیں چلایا ہماری ڈی ایس این جی کو توڑا گیا وہ امران خان کا ایک ہی گارڈ نہیں تھا اور وہ سب پہ چلا ہے امران خان کے گارڈوں نے توڑ دی ڈی ایس این جی پبلک نے توڑی وہ مقصود ہے یہ میرے بندوں کی گلتی ہے کہ بھئی اتنا رش میں اس کے ساتھ لگا کے نہ رکھیں کنٹینر کے ساتھ لگا کے رکھی یہ تھوڑا سا جنگر ہے بندہ مارا تو اس سے جوش میں لوگوں نے توڑ دی بھئی ہمارے سے تم کیوں آگے جاتے آپ کی پوزیٹیف سوچ ہے تو ایسا ہوتا نہیں ہے نہیں نہیں ان کا بندہ نہیں تھا گارڈ کوئی نہیں تھا میں کہہ رہا ہوں کہ یہ آپ کی پوزیٹیف سوچ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ نہیں ہم نے نا ٹی وی پہ چلا ہے نا خبار میں وہ تو اٹھا دیتے اس کو بھی انہوں نے اٹھا دیا ہے جس کی ویب سائٹ پہ جائے جس ایک واقعہ ہے کہ یہ بندی مار گئی اور ڈی ایس این جی یہ توڑ دی گئی بندی تو اور چینل کی تھی اور وہ یہ جو ہے ڈی ایس این جی روز ٹی وی کی توڑ دی گئی یہ تو ہر چینل پہ ہم نے انکار کیا میں نے پروگرام میں کر کے کہا کہ ہماری ڈی ایس این جی چانس سے ٹوٹی ہے لوگوں کا راشتہ ایک غصہ آتا ہے تم کدھر جاتے ہو تم کدھر اس طرح ٹوٹی ہے جی زفر علی شاہ صاحب جی نیائی صاحب یہ بڑا ایک افسوسناک بات ہوئے ملک جو ہے پورا اس وقت جس کرائیسس سے گزر رہا ہے بلکہ میں آج ہی بات کر رہا تھا ہم بگیر بیٹھے ہوئے تھے تو میں نے نوال زیادہ صاحبہ ذکر کیا کہ کاش اس وقت نوال زیادہ صاحب ہوتے ہیں کمال 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 کیا بات ہے یعنی وہ سمجھ دیتے کرائیسس بھی کیا اور اس کرائیسس کا حل کیا ہے حل کیا ہے اور اس کو کس انداز پیارے انداز سے اور شیاسی انداز سے اور آئینی لحاظ سے وہ اس کو بارہ بدکسندی ملک کی آپ تو اس وقت بلکل ایک جنگل ہے جنگل میں یہ واقعہ کوئی کسی کو بھی کوئی چھوڑی مار دے گولی مار دو یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے نیائی صاحب حکومت اور حکومتی وزیروں نے تو حکومتی نمیندوں نے تو مزاق بنا لیا ہے نا اس کا یعنی وہ وزیر داخلہ صاحب کے بیانات پر جائیں یا اور لوگوں کے بیانات کی طرف جائیں کوئی کہتا ہے خود اس نے بنا دی ہے کوئی کہتا ہے وہ واقعی نہیں ہوا کوئی کیا کوئی کیا اپنے اپنے انداز سے نیائی صاحب اس میں ایک آدمی بے گناہ آدمی مارا گیا وہ قتل بھی ہو گیا ہے بارہ یارہ بندے پشمولے عمران خان صاحب کے زخمی بھی ہوئے میرا اپنا سگا قزن عمران وہ کنٹینر پہ چڑھا ہوا تھا اور اس کو وہ ابھی تاکہ وہ بول نہیں سگرا علی نیازی اچھا اب دیکھیں نا کس قدر قابل افسوس بات ہے اگر وہ اس کے ساتھ کھڑا تھا عمران کے بارہ تیرہ مدوں کو گھوٹیاں لگئے ہیں اور آپ آج چوتھا پانچمہ دن ہے کوئی ایف آئی آر نہیں آج شکر ہے سپریم کورٹ کے چیف جسر صاحب نے اتنا نوڑا سکتے ہیں ایف آئی آر جو آپ کرانا چاہتے ہیں آپ نے پھر پروید علائی کو چیف منسٹر تاریخ انصاف نہیں بتا دیا اس کو امتحان میں آپ ڈالنا چاہتے ہیں اور پھر کرانا چاہتے ہیں ڈی جی سی سے جرنل سے جرنل پہ سر ونگ جرنل یہ دلتجیب پھر اگر یہ شوق ہے اس کے قطر یہ تو ہوتی ہیں باتیں یہ امتحان میں ڈال دیں چیف منسٹر صاحب اگر امتحان میں پڑھتے ہیں تو چیف منسٹر جو ہیں مطلب وہ رسپانسیبال ہے اور دوسری طرح سے ایک بات یہ بھی ہے وہ بھی خود بھی کہتے ہیں لوگ بھی کہتے ہیں ابھی آپ نے بھی کہا ہے کہ وہ ان کے پر جلتے ہیں جس ملک میں ایسی حکومتے ہوں جن کے پر جلتے ہوں کہ انہیں جی فران کا نام آیا میں آگے ایک ٹی وی ٹاک پئی کسی نے کہا دیکھیں جی وہ بڑا مشکل ہے اس میں وزیراعظم کا نام آگیا ہے اور جی میں آپ کو بتاؤں جی میں شاہ صاحب بتاؤں جو بھی کسی نے کیا ہے میں اس بات کو آپ کو کنفرم طریقے سے بتا رہا ہوں کہ شباز شریف اگر کوئی ادارے کا بندہ شامل ہوتا اس سیاست میں یا اس حالت میں یا اس کنسپرنسی میں جس طرح ڈی جی سی کا کہتے ہیں جا کسی اگر کوئی آدمی ادارے کا شامل ہوتا تو کبھی ڈی مانڈ شباز شریف فول کورٹ بینچ کی نہ کرتا جی آپ کو پکا میں لکھ کے دے رہا ہوں فول کورٹ یہ نہ عمران یہ کیا کسی مخالف نے ہے اور جو عمران خان کا ہی مخالف ہے جو ملک کا ہی دشمن ہے جو مقصود ہے لیکن اس میں جو ادارے کا نام لیتے ہیں اگر ادارے کا یہ تو آپ کے بندے اس طرح ہیں کہ آپ کے بندے آپ کی پارٹیاں ادارے سے پوچھ کے پریس کانفرنس کرتی ہیں ادارے سے پوچھ کے ادارہ اگر انوال ہوتا تو دیکھیں ادارے سے تین جاج تو رہ سکتا ہے آپ میرے سے زیادہ سمجھیں ہم تو شاگرد ہیں تین جاج یا دو جاج ہوں تو فل کورٹ پینچ تو ادارہ میں تو اٹھارویں ترمی میں خود پیش ہوتا تھا فل کورٹ کے آگئے فل کورٹ تو کسی کا لحاظ نہیں کرتی اس میں تو طرح طرح کے جاج ہوتے ہیں نہیں اس میں میر کرتا ہوں نیشہ اس میں جو عشبہ شریف صاحب نے کہا ہے اس کی گوڈ انٹرنش میں بات نہیں کرتا گوڈ انٹرنش فل کورٹ کمیشن بن نہیں سکتا ستارہ ججز کو آپ بٹھا کمیشن بنانے چار سو چیزوں پر بننا ہے جی چار سو چیزوں میں بتاتا ہوں وہ سپریم کورٹ کا یہ کام نہیں ہے انکوائری کرنا یا یہ تفتیش کرنا یہ سپریم کورٹ کا کام نہیں ہے سپریم کورٹ یہ ضرور کر سکتی ہے کہ وہ کمیشن بنا دے جوٹیشل کمیشن بنا لے وہ تو بنائیں وہ بھی رہی ہے سب کچھ ہے کہ وہ کمیشن بنا لیں کو تین ججزیں کو بنا لیں کو اس میں ہائی کورٹ کے ججزیں دو دے دیں چاروں دے دیں چاروں چیف جسٹس جوٹیشل کمیشن چاروں دے دیں کہ وہ کریں لیکن وہ نہیں آج تک نہ کوئی کمیشن بنا اور نہ یہ نہیں یہ بننا چاہیے اس نے ملک خطرے میں ہے دیکھو نا ایک آپ ڈی جی سی کا نام لے رہے ہیں جو کہ ہمارا آدارہ وہ ہماری ملک کی سلامتی کا زامن تو انٹرنل ایکسٹرنل اب برابلم یہ ہے کہ اس کیف آئی آر میں نام جا رہا ہے تو اس پہ کمیشن اس سے بڑا ملک کے لیے کیا زوال آ سکتا ہے کہ اگر اس پہ بھی کمیشن چیف جسٹس آف پاکستان کمیشن یا فول کورٹ بینچ نہیں بناتے تو پھر ہم کدھر جائیں گے ہم کس طرح ہمارے ہر رستہ بتاؤنا فر کے درجہ آپ کہیں آپ کہیں کہ الیکشن کا اعلان کر دیں الیکشن کا وہ کیوں اعلان کریں گے اس سے ان کو پتا ہے کہ الیکشن میں تو یہ آپ کو ہی پتا ہے نبابزادہ صاحب کو ہی پتا ہے ساروں کو پتا ہے کہ الیکشن کوئی حل نہیں ہے ملکہ کیونکہ نون لیگ اور پیپل پارٹی نے کہیں ملنا ہی نہیں الیکشن میں دیکھو نو وہ تو سویپ کرے گا برا اچھا علیدہ بات ہے نہیں الیکشن کیوں کریں پھر پھر آئے کے ہوئے پاپر میں کرائیں کہیں کیسے نہ مطلب پھر کسی کے باپ کا ملک کیا نہیں عجبہ بات کر تمہار کار کرتے ہیں کون پھر ان کو نہیں نہیں یار میری بات سنے میری بات سنے چونکہ مسلم لیگ نون یا پیپل پارٹی الیکشن اس سے جیت نہیں سکے گی یا پی ڈی ایم تو لیالا الیکشن ہونے چاہیے یہ کیا دلیل ہے پھر اب ان کو ڈیٹ پہ بھی ان کو ہار ہوگی ڈیٹ پہ کوشش کریں گے کہ اس ڈیٹ پہ فکس ڈیٹ پہ نہیں میرے حساب سے میرے حساب سے الیکشنز ہونے ہیں اپنے ٹائم پر ہوں گے یہ تو سپریم کورٹ سے آپ ریکویسٹ کریں کہ وہ ساری سر ساری فل کورٹ بینچ بنیں آپ وہ کانون کو ہی سمجھتے ہیں اس میں کانونی راستہ کوئی نکالیں کہ فل کورٹ بینچ بنیں جوڈیچل کمیشن بنیں ادھر سے انصاف کے راستے سے الیکشن بھی آئے اور ان کیسز کا کہ کون گناہگار ہے کون بے گناہ ہے اسی طرح شاید ہو اور آپ وہ بھی فرما رہے تھے نا کہ بھائی سپریم کورٹ جو ہے وہ الیکشن کا کہہ سکتی ہے یا نہیں مجھے نہیں پتا میں بتا جوں میرے والے کیس میں میں نے جنرم شرف صاحب کے خلاف ان کے مرچلا کے خلاف اور ان کے خلاف جو میں پیٹیشن دہل کی تھی حالانکہ وہ ان کی ججمنٹ عرشان خان صاحب کی ہے لیکن اس میں جو ایک ہی جو خونسورتی والی بات ہے وہ یہی ہے کہ انہوں نے ساری ججمنٹ دی لیکن ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ لیکشن آپ کو ایک ساتھ کے بعد اس تاریخ پہ کرانے پڑے گی اور وہ لیکشن ہے وہ سپریم کورٹ نے کہا سپریم کورٹ کے کہنے پہ وہ لیکشن دیکھیں جب سپریم کورٹ ابھی بھی کہہ سکتی ہے الیکشن وقت سے پہلے ہی کرائے تو پھر ان کو فل کورٹ بننے دے نا دیکھو نا سر جھگڑا دو حادثے ہیں نا عرشت شریف کا حاصل ہے اور یہ خان صاحب والا حاصل ہے دو حاصل کی بات ہوئی ہے اب یہ حاصلوں سے اتنی پریشانی پھیلی ہے کتنا مشکلات میں مقصود ہے کہ اتنی غیر یقینی صورتحال ہے آپ سوچ نہیں سکتے میں سمجھتا ہوں نہیں اور کوئی حال نہیں نظر آرہا اندھیرہ یا اندھیرہ نظر آرہا نیازی صاحب گزارش یہ ہے آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے دو صوبے پانی کی وجہ سے بلکل چار کروڑ لوگ جو ہیں وہ ووٹ دینے کی پوزیشن نہیں ہیں وہاں پر کوئی گھر نہیں بچہ کوئی سکول نہیں کوئی سرکاری بیلڈنگ نہیں تو ساری پارکیوں کے لیے ہوگا نا نیوازداد صاحب جو ووٹ دینے کے قابل ہوں گے چار کروڑ کو آپ اگنور کر دیں گے کہ وہ نہ دیں وہ ٹھیک ہے یہ نیوازداد صاحب علی جب الیکشن کا ٹائم آئے گا ہے نا تو یہ چورن بکے گا نہیں الیکشن کے یہ نہیں کہہ رہے الیکشن ٹائم پہ ضرور ہونے ہیں الیکشن اپنے ٹائم پہ ہوں گے دیکھیں اس وقت جو لیکن عدالت اگر آرڈر کر سکتی ہے الیکشن کے بغیر الیکشن ہو حال نہیں صرف بھئی ہے نیائی صاحب اس کے نام اور کو حال ہی نہیں ہے اگر اس حال کرائیسر سے نکلا چاہتے ہیں میں پھر بھی پہلے میں نے آج کیا کہ کاش کے آج نمازادہ صاحب جیسے قد والا کوئی یہاں پر پالیٹیشن ہوتا اور وہ حال بتاتا یہ تو حال کی طرح کو جانے کے لئے تیار نہیں ہے نا یہ تو آپ بطور ایک اگر وہ حال بتاتے سے ہی تو عمران خان تو صرف کہتے ہیں کہ میں پرائم میریسٹر ہوں وہ اور حال تو مانتے ہی نہیں ہے نہیں یہ کم کہا ہے نہ کہیں جب اگر اگر ان کا گراف گرے گا لازمی کہیں گے چونکہ ابھی تو اس کا گراف چوٹی بھی ہے نیازی صاحب دیکھیں نا یہ دیکھیں پالیٹیشن ہے اس کی ایک جماعت ہے اس نے اکر بینت کی ہے مجھے بتائیں نہیں کوئی ایسا پالیٹیشن ساروں سب کو جانتا ہوں سب کی طرح کام کیا ہوا کہ جس نے چار چھے بھی نہیں جس وقت اس کی حکومت کو یہ نہیں کہ وہ موٹ آم نو کانفیڈنس یہ فلسک کے خلاف نہیں ہے وہ کہتا ہے انٹری کر کے باہر سے کوئی ہمارا ملک ہے یا کہ یہ استمر ہے کہ باہر کے ملک سے ٹیلی فونیاں آ جائے اور تختاروں نے دے کسی کا وہ یہ ہے اس کا کیس کیوں نے اچھ کے ساتھا تھا اس پر انہوں نے پورے ملک میں فیفٹی ایٹ جلسے نیازی صاحب اور ہر جلسے میں اور سارے جلسے میں نے بات کی حیران کون اجتماع سب جلسوں میں میں بہتا ہر ساری دنیا نے دیکھئے ہیں جو فیکٹ ہے وہ تو بندہ ملک ہے اور ابھی وہ برے ہیں اچھے ہیں کام اس کے اچھے ہیں ٹھیک ہیں وہ ایک علیدہ ڈیویٹ ہے میں اس پہ ڈیویٹ کرنا ہی نہیں چاہتا لیکن اس ٹائم کہو نہ امران جو کچھ ہے لوگ کہیں گے نہیں امران ہی امران ہے کوئی مانتا نہیں ہے کوئی لڑنے پہ آ جاتا ہے ٹی وی پہ تو میں بات کر جاتا ہوں باہر میں بات کروں نا تو لڑتے ہیں لوگوں میرے سے تو یہ کیا لوگوں نے بھنگ پی ہوئی ہے مطلب لوگ ساری یعنی لاکھوں کی طواب میں لوگ نشے میں ہیں آپ کا لیڈر ایسی سٹیج پہ بول کے ایسی چیزیں بول کے لوگوں کو بھنگی بلا دی ہے لوگ بھی ہوش ہیں کہ امران کے بغیر فیصلہ تو لوگ ہی کرے قسم خدا کی ابھی میں کھانا کھایا ہے میں نے آکے میرا لڑکا جہل سا ہے ملازم کھانا چاہ بناتا ہے ماں کا جار بہت اچھا کھانا منا ہے تو میں امران کا آگے کو بیان آ رہا تھا میں نے کہا کیوں امران کو پسند کرتے ہو جب امران آتا ہے تم چونک جاتے ہو کھڑا تھا میں بیٹھ کے کھانا کھانا کہتے ہیں ساری گلان چنگیاں کر دائیں اچھے برے بطنی گلان چنگیاں کر دائیں یہی تو بات ہے میرا بات ہے وہ اس کی ازار خرید تو نہیں ہے لوگوں سے کسی ازار خرید نہیں ہے افتخار صاحب وہ جو گلان چنگیاں کر دائیں چاہے جھوٹھی گلان چاہے سچی گلان ان کو کون روکے گا میں ایک عرض کروں کہ چھے ماں سے کوئی اور پلٹیکل پارٹی ہے میدان میں کوئی ہے آپ پتے ہیں نہیں آپ کی پتے ہیں تیرہ جماعتیں ہیں نہیں آپ میری یار سوڑیں آپ کہتے ہیں میدان تیرہ جماعتیں یہی تیرہ جماعتیں یہی تیرہ جماعتیں خان صاحب کے ساتھ تھی تو ہم نے تو کبھی نہیں کہا تھا کہ جی یہ تیرہ جماعتیں خان صاحب کے ساتھ اگر خان وہ نہیں رہی تو خان صاحب کا اپنا قصور ہے کہ وہ کیوں نہیں نہیں رہی ہمارہ تو اس میں کوئی نہیں اور دوسرا خان صاحب اکیلے میدان میں ہیں اس وقت اکیلہ پہلوان وہاں پہ جو بھی کر رہے ہیں رنگ کے اندر نہیں آپ اس بات کوئی اکیلہ ہے نا پبلک ہے یا کوئی جو بھی ہے آپ جو بھی تصور کریں مقابلے میں تو کوئی نہیں اس وقت کون مقابلے مقابلے میں جا رہا ہے مقابلے میں دورمنٹ ہے جب کمپین آئے گی شروع ہوگی تو مقابلے میں سب ہوں گے آپ تو کوئی نہیں مقابلے میں ایون الیکشنز میں بتا دیں آپ نہیں نہیں پیپل پارٹی کیوں جو ہے اپنا راستہ نہیں لے رہی مجھے تجھے حیرانی ہے کہ پیپل پارٹی ابھی بھی قومی جماعت ہے نواز لیگ بعد میں آتی ہے پیپل پارٹی قومی جماعت ہے پیپل پارٹی کیوں بلاول صاحب وزیر آدم کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں مجھے یہ سمجھ نہیں آتی اتنی کیوں ڈاؤن ہو چکی ہے پیپل پارٹی اس کا اپنا قد کارٹ ہونا چاہیے تھا اور اپنا سب سے بڑی میرے حساب سے ابھی بھی قومی پارٹی پیپل پارٹی ہے قومی پارٹی لیکن وہ ختم ہو گئی بزارتے خارج انجائے کر رہے ہیں اور کیا انہیں دیں دیکھیں بات انجائے کی نہیں ہے اگر صرف مولانا صاحب اچھے کارٹ ایسے زفرالی شاہ صاحب مولانا صاحب اچھے کارٹ کھیلے ہیں جو پرائم منسٹرییاں تھی نا وہ اس نے ہاتھ میں کر لی اینے چے ہاؤسنگ جتنی جتنی منسٹرییاں میں پیسہ ہے اب وہ مولانا صاحب اور پارٹی کوئی نہیں ہے سب سے اچھے کارٹ 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 مولانا صاحب بھی انڈین فلم ان کے بھی تھڑکی ہیں وہ کہتے ہیں جناب کہ وہ کون سے دو مشہور کوئی ہے ان کے ایکٹر ہے ان کے ایکٹر ایکٹر ہے جی اس کا مطلب ہے وہ ان کو بھی بات کرتے ہیں مولانا صاحب فراغوت میں ایڈین فلمیں بھی دیکھتے ہیں اب کیا ہے کہ جب عمران خان کی گورنمنٹ تھی تو ان سب کے بدال پہ تھی تخابات کرا ہوگی مولانا مولانا صاحب اب اپنی وقت بھی خان صاحب کی یہی جواب ہوتا تھا کہ الیکشنز وقت پہ ہوں گے بیفور ٹائم کوئی الیکشنز نہیں خان صاحب نے کرایا تو نہیں تھی وہی میں کہہ رہا کہ خان صاحب کی بات مان لے نا جب وہ کہتے تھے اچھے اب بات آگی آپ نے کہ پیپلز پارٹی کی پیپلز پارٹی کا جو فوکس ہے نا بلوچستان سندھ اور ساؤتھ پنجاب کا جو تقریبا ہمارا چار کروڑ لوگ متاثر ہیں ہماری اس کے پاس ان علاقوں میں کاش نہیں ہو سکتی کہ وہاں پر پانی ٹھہر ہے ہم وہ پانی نکالنے کے لیے باقی چیزوں ہمارا تمام فوکس اس وقت اس طرف ہے اور دوسری طرف آپ دیکھ لیں آپ کے سامنے جو صورت حال چھوٹا تا وقفہ لیتے کمرشل برائی ناظرین کمرشل برائی ختم ہوئی اور دوبارہ آتے ہیں اپنے رسپیکٹیبل گیسٹ کی طرف آج جو حالت تھی پنڈی کی وہ لینا جار پنڈی والے ملک زبیر کو ریالی میں بتاؤں ہم گئے ائرپورٹ والا رستہ واپس آگئے ہم گئے پشاوہ روڈ والا رستہ واپس آگئے چار گھنٹے ہم اسلام آباد سوچنے کا ڈلتے رہے کیونکہ میں آپ لوگوں سے بات کرنا چاہتا تھا سکائی پہ نہیں رہنا چاہتا تو یہ اگر ہمارے ہاں یہ آج مسئلہ ہے تو سارے شہروں میں یہ ہوگا مقصود چار پانچ آٹلیٹن پنڈی کے جو رستے ہیں سارے بند اور جلی جو زبیر جی ریسہ باب نے بتایا کہ پنڈی اس ٹائم جو انہوں نے بلکل مکمل طور پر وفروش کر دیا تھا اور اس ٹائم پنڈی کے جتنے بھی رستے تھے وہ سارے جو آگ لگا دی گی تھی پنڈی کی مقام کی عادت پر فیصل چوہان تھے اس کے علاوہ راشی دیا گیا اسی طرح ائرپورٹ والی سائٹ پہ تکسلا اندر جو ہے وہاں پہ ٹائش جلا دیئے گئے تھے ٹیکسلا کے اندر غلام صرف خان تھے کھڑیا کے مقام میں جو واسک کی مباسی تھے ان لوگوں نے اسی طرح آئی جی پی میں جو بشارت تھے ان کی قیادت میں وہاں وہاں پہ اس ساری سی اندر رولپنڈی میں دیکھا جائے تو اس میں ایک چیز خاص جو نوٹ کرنے والی جو میں نے نوٹ کی کہ پولیس کبھی خاص انٹرس نظر نہیں آیا نہ پولیس وہاں پہ کنٹرول کر رہی ہے جیسے ائرپورٹ والی سائٹ پہ دو تین دن دے لیکن انہوں نے نہ لوڈ کو ڈیوٹ کرو رہے تھے نہ لوگوں کو گائیڈ کر رہے تھے کہ آپ مختلف متبادل رستے استعمال کر لو اس طرح کی طرح انہوں نے مختلف متبادل روڈ 26 نمبر چنگی کا بھی دیا اور یہاں سے پولیس فونڈیشن رستہ بنایا تھا کہ لوگ یہاں سے ایزی ایکسس کر سکے اور اس مجبوری صورتح حال پہ دیکھیں تو دولپنڈی کی حد تک اور باقی شہر ہمیں انفرمیشن مل رہی ہے تو ان لوگوں نے جو ہے اس کو چوک کر رہی کوشش کی لیکن یہاں پہ ایک اور چیز کابل ذکر ہے کہ تعداد جتنے بھی جو میں نے وزیٹ اگر 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 دس پوئنٹ پہ پندرہ سو دو ادار ہے تو بیس ادار بندہ تو ہو جاتا ہے نا پھر ہر وقت تجاز ہو رہے ہیں تو پھر وہ نیچرلی ایک کاروباری زندگی پہ اور دو ایک سلسلہ ہے وہ تو حرج ہو رہا ہے نا سر براہی میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے وہ خود کرا رہی ہے جی بلکل ہر جگہ میں میں بتاؤں میں پرسوں آئے میں پرسوں آئے میں پرسوں آئے ہوں چناپ پل بند تھی جب میں ادھر پہنچا تو میں نے رابطہ کیا ڈی پیو سے میں نے کہ انہیں کہ جی کیا کر ہے ہمارے لئے مسئیبت بنی ہوئی ہے اوپر سے حکم ہے کہ وہ ٹرکوں والے بھی مارتے ہیں انہیں اب ہمیں کہا گیا کہ انہیں روکو تم ہم نے ٹرکوں والوں کو یقین دلایا وہاں پہ لوگوں کو کہ انہیں آدھا گھنٹہ کرنے جی اپنے تصویریں بنا لیں فیس بک کے لیے اس کے بعد رواں کرا دیں گے مجھے پوچھا بھی آپ کہا تک پہنچ ہیں میں نے کہ میں فلان جگہ تو نے کہ جی اب آپ کو پانچ سات منٹ لگیں گے بس ہم ٹریفک کھلوانے لگے تو میں تب پہنچا تو اس وقت ٹریفک کھل چکی تھی اور سارا روان تھا تو میں نے دیکھا میں وہاں پہ پوچھا وہ جو پلیس والے ٹھہرے تھے میں نے کہ بھئی کہ جی کیا کریں ڈیوٹی تھی وہ پندرہ بیس لوگ تھے پھر لڑائی ہونے لگی لوگ مارنے لگے تو دی پیو صاحب کا حکم آ گیا کہ جی ان کے ساتھ ٹھہرو ٹریفک بلوک کروا اور ٹریفک آئے ہوں شاہ صاحب آئے ہوں بتا دیں کہ کہیں کہیں پہ آج نہیں پہلے ہوتا ہے آج نہیں پہلے آج پہلے نوزر صاحب عمد اسلام بلوک ہوتا ہے ایک مہینہ ہو گیا یہاں پر کم پیس ہزار کن ٹیزر چوکوں میں پڑا ہوئے بلک کیا تقریم ہوئی وہ تو شاہ صاحب ہوتا ہے ہر کونے پہ کنٹینر کی لین لگ یہ کنٹینر نہیں جب بھی ہوا ہے پیچھلے آپ چار پچھلے کنٹینر ہم نے نہیں دیکھے کبھی کنٹینر کی تعداد آپ کہہ سکتے مگر کنٹینر دھار اس میں رہے ہیں پیچھے تین چار سالوں میں بھی اسی طرح رہا ہے کنٹینر کوئی سٹانس میں نہیں ہم اپنے اس کے اوپر ہیں ہم جمہوریت کے ساتھ ہیں دیکھیں کس نے کنٹینر کی ہے اس واقعے کو سب سے پہلے بلاول صاحب کا آیا اس کے بعد جب کی والدہ کی دفعہ خان صاحب نے کہا تھا دیکھیں آپ کے سامنے ہے کہ وہ تمام اخبارات آپ کے سامنے ہیں مگر اس کے باوجود کنڈیم کیا سب نے اور کون پاکستانی ہے جو یہ کہتا ہے کہ اس قسم کوئی لینا لاہور کی کیا پوزیشن ہے آج کی جب بلکل آج لاہور میں باکستان ترکے انصاف نے گورنر آس کے باہر ایک اہم زہرہ رکھا تھا اور عصد عمر نے اس کا نانس کیا تھا تو ابھی جو گورنر ہاؤس ہے اس کے باہر پولیس کی جو خاردر تارے ہیں ان کی جانت سے لگا جو صحافیوں سے تل رکھنے والے لوگ ان سے بھی آج عمران خان نے ملاقات کی ہے زمان پارک میں لیکن جو زمان پارک میں آنے جانے والے راستے ہیں وہاں پر پولیس نے خصوصی سیکیورٹی کے نظامت کی ہیں اس کے سے دوبارہ جو ہے وہ زیرا پاس سے سٹارٹ ہوگا جی اب تم نے خیار رکھنا ہے دوسری ڈی ایس این جی کا جلوہ بیٹھنا کیونکہ ہم تو خبر لگانے کی نہیں ہیں کہیں گے نیازیوں کے خلاف نیازیوں نے خبر لگا دی پہلے شباز شریف بڑا جیلس ہے نیازیوں سے تم نے دوسری ڈی ایس این جی کا خیار رکھ ہے بلکل ٹھیک ہے جی پہلے مار بنگل سے ہونا تھا اور اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جمعی رات پہ چلا گیا تو کوئی بابان لے کسی بات ایک چیزی نیڈر ہے زفر علی شاہ صاحب یہ ٹھیک ہے کہ پریزیڈنٹ صاحب کو عمران صاحب ملے پھر پریزیڈنٹ صاحب دوسرے ٹھیک ہے جا غلط پریزیڈنٹ صاحب نے دوسرے کمرے سے جا کہیں بات کی پھر آئے واپس علوی صاحب پھر چیز چینج ہوئی پھر اس کے بعد دیٹ چینج ہوئی افتخار صاحب کی پریشانی ٹھیک ہے پریشانی نہیں ہے بلکل آئے موسٹ ویلکم نہیں پہلے منگل کا ڈیٹ دی گئی تھی پھر دوپیر کو آیا کہ ایک دن اکسٹینٹ کر پریشانی صاحب نے دوسرے کمرے سے جا کہ عمران کے ساتھ کے علاوہ بات کی یہ پتا ہے آپ میں پتا میں پتا میں پتا جو کنفلکٹ ہے وہ ہے اسٹیبلشمنٹ کا اور عمران خان صاحب کا نہیں تو عمران خان اسٹیبلشمنٹ کو کیوں ملائن کرتا ہے کوئی ہرکت نہیں کرتے آپ کو میں بتا رہا ہوں یہ ہرکتیں شروع سے ہی ہوتی آئی ہیں پاکستان بنے نہیں تو عمران خان ہی نہیں کی ہرکت سے پاور میں آیا عمران خان سمجھیں نواز شریف سمجھیں زرداری سمجھیں اسی حرکت سے تو پاور میں آدھیں ہم تو کہتے ہیں ان کا رول ہونا چاہیے سیاسدان ویسے چوری پہ گاڑیوں میں کیوں ملتے ہیں گاڑی کبھی چینج کرنی پڑتی کبھی کپڑے چینج کرنے پڑتی کبھی کبھی چیشوں میں خدا کی قسم پہلے آرمی چیف رہتے تھے آسلم بیگ صاحب میرے گھر کے ساتھ ہی گھر تھا آرمی کے تین گھر تھے پڑے پشاور گاڑیاں چینج کر کے ملتے تھے مقصود ایسی ایسی گاڑی پہ ملتے تھے کہ جی گاڑی پہ کو آثار ہی نہ کرے کہ میرے نواز شریف جا رہے جس وقت ملک سیاسی لیڈر ایسے کریں ایسی ارکتیں کریں ارکتوں میں خان سا بھی انواز ہوتے ہوں گے جو اس لیے آج اس ملک سنیج پہ 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 چکا ہے ہا تو اس کا حل جائی ہے فل کورٹ بنچ بنے اور جس طرح آپ رستہ اپنے الیکشن کا دیا اس طرح کا رستہ تلاش کر کے الیکشن کے آرڈر کرائے جائیں اور یہ جو دونوں واقعات ان کی بھی کھوج لگائی جائے اگر اسٹیبلشمنٹ سارے کارن میں شامل ہوتی تو میرا خیال میں شباز شریف کی یہ جورت نہ ہوتی کہ وہ فل کورٹ بنچ ڈیمانڈ کرتا کیوں افتغار صاحب اصل ذمہ داری جو ہے میں پھر کہوں گا کہ پنجاب گورنمنٹ کی ہے وہ ملزم ان کے پاس پکڑا انہوں نے ہے ان کے اس میں ہوا ہے کس نے پکڑ کے دیا ہے ٹھیک ہے آپ کا وہ ہے جیسے کال خان صاحب نے پھائی بینٹ ہے اس طرح بیٹھے جی میں گئے ہم بطروں اس طرح بیٹھے جی جی بلک بہت بڑا دیت ہے اور بڑا پور اعتماد نہیں اس کی باتوں سے محسوس ہو رہا تھا کہ کسی نے پڑا ہی بات دوسری طرف بیٹھے چیز ہم نہ کرتے تو انہوں نے اسے اور پٹی پڑا کے انہوں نے ہمارے پر ڈال 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 رہے ہیں گورنمنٹ ان کی ہے نا شکر ہے پڑا 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 گورنمنٹ نے پڑا 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 نا لوگوں کو ناظرین کو کلیرنس دیں نا کیا گورنمنٹ نے لکھ کے بیج ہے کہ یہ لوگوں پہ شکر ہے آپ پڑا کریں اس میں اگر گورنمنٹ کی جورت اتنی ہو نا گورنمنٹ کی سو حالان کے غلط بات ہے جب سو پڑا ہے تو گورنمنٹ نے اسی کو فالو کرنا تھا نا نہیں گورنمنٹ نے کہا کہ اس ناموں پہ شک ہے یہ نام نہ ڈالنا باقی پر پر دیں دو اگر سو پریم کورٹ نام کہتی تو گورنمنٹ کہتی گورنمنٹ جب سو پریم کورٹ نے کہا ہے کہ پر چاہ ہونا چاہیے گورنمنٹ کی تو مدد کر رہا ہے عمران خان گورنمنٹ کی تو آپ تاریخ انصاف مدد کر رہی ہے وہ ایک دیوار کی طرح ان کے ساتھ کھڑا کر کے فوج گورنمنٹ کی مدد گورنمنٹ کو تو عمران خان خود دشمن ہے اپنا تو گورنمنٹ کو کسی اور کی مدد کی ضرورت ہی نہیں ہے نہیں یہ بہت بڑی جاتی ہے بہت بڑا باقیہ ہو ہے دنیا آنس رہی ہے دا ہول ورڈ جتنا میڈیا کھا تھا آج بھی پتہ پانچ دن ہو گئے آج خان پہ جاتی ہونے پرچہ تک نہیں ہوا آج 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 یہ بھی کہا ہے نا کہ نہ ہوا تو میں آم شوہ موٹر لیں گے شوہ موٹر بالکل آہ تو وہ وہ خود ہے جاتا آپ پتہ نہیں اور کیس انداز ہوگا سم نے آئی جی ایف آئی آر کو دیکھ نہیں ایف آئی آر میں نام ہوں گے نہیں سپریم کورٹ نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر فری کین نہیں آتے تو آپ بھی خود کر سکتے ہیں پرچہ یہ بھی انہوں نے کہا آئی جی سمجھ آج آج خود کر سکتے ہیں خود کر سکتے ہیں خود کریں آج سب میں ایک بات کروں دیکھیں یہ پارلیمنٹ کو ہمیں بے تقید نہیں کرنا چاہیے یہ سب سے بڑا ادارہ ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ اداروں کو آپ جو آپ کے افتخار احمد صاحب تو یہ پارلیمنٹ سارے اس وقت پارلیمنٹ سارے میری سارے میری عرص سنیں جب آداروں کو معاف نہیں کیا جارہ جو آپ کے سیکورٹی کے زامن ہے ڈیفینس اگر مضبوط ہے تو پاکستان مضبوط ہے جب ان کو نہیں ان کو چھوڑا نہیں جا رہا تو پارلیمنٹ تو بات کی بات ہے دیکھیں اس وقت پارلیمنٹ سے سارے ادارے طاقت پکڑتے ہیں اگر یہ سارے مسئلے لوگوں نے ووٹ کسی لیے دیا بائیس کروڑ عوام نے پارلیمنٹ میں بیٹھ کے مسائل کو حل کریں اگر اب پارلیمنٹ میں نہیں آئیں گے اور مسئلوں کو حل نہیں کریں گے تو اسے سڑکوں پہ آپ لے کر جائیں گے تو نتیجے یہی ہوں گے پھر پارلیمنٹ میں کیا بیٹھیں گے وہ گیارہ اور ایک آدمی کا مقابلہ ہے جو پارلیمنٹ ان میں گیارہ بند ادھر سے بیٹھے ہوں گے پہ ایک بند ادھر سے بیٹھا ہوں گا تو ہم نے فیس نہیں کیا جب یہ گیارہ تھے یہ کب گیارہ تھے نہیں یہ نہیں تھے سارے یہ باپ ان کے ساتھ تھی یہ اپنا یہ جو یہ بڑی پاہ ہے یہ بڑی پاہ ہے کہ انہوں نے اندھر لوٹے پڑھا دیتا باقی جڑیے پوزیشن ہے جڑیے سے لے گورمنٹ ہے مطلب ہے دیکھیں ہم نے بھی تو اس وقت فیس کیا ہم تو نہیں بھاگے اس وقت بھی کہا گیا تھا کہ جناب آپ بائی کارڈ کر دیں نواز شریف آ رہا ہے تو سب نے انکار کیا آ رہا ہے نواز شریف پاکستان آتا ہے جی یہ نون والے بہتر جواب دے سکیں گے نہیں پتا ہونا چاہیے آپ وہ بہتر بہتر بتا سکیں گے شباز شریف ہی نہیں چاہتے کیا ہے بھائی جان ادھر بیٹھے رہے ہیں میں سائن قطر جواب دے سکیں گے یہ طاقت قطع ہے نوازواز صاحب کہہ رہے سے نوٹی کہہ رہے سے کہ پجاب گورمنٹ یہ پجاب گورمنٹ بھائی ساپ بہتر 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 بہ ہم اس بیس میں ہی پڑھتے تھے، خان صاحب نے خود کہا، انہیں کہا، جی میں تو ویسا ہی بیٹھا ہوا تھا، گورنمنٹ تو کوئی اور کر رہے تھا۔ تو ٹھیک ہے وہ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھیں، دیکھیں نا، اب یہ باتیں، اگر... تو بیٹھا کیوں تھا؟ ریجائن کر دیتا؟ نہیں، نہیں، اچھا چلیں وہ تو نہیں کیا، غلطی ہوگی۔ عمران خان کی، عمران خان صبح اور بات کرتا ہے، دوپیر کو اور کرتا ہے، شام کو اور کرتا ہے۔ یہ تو شاہ صاحب مانے گا، خان صاحب باتیں بہت کر جاتے ہیں، لیکن لیکن گڑی ان کی چڑی ہوئی ہے، لوگ اسی کو اسی کو مانتے ہیں، لوگ افتخار صاحب اسی کو مانتے ہیں، اگلے، 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 جب اب ایک پہلوان میدان میں ٹھہ رہے چھے مہینے سے، جلسے بھی کر رہے، جلوس بھی کر رہے، ٹی ویوں پہ بھی ہے سارے، کوئی کوئی مقابلے میں کر رہے جلسے، کوئی کارک دیکھ لیں نا، کسی نے منع کی ہے، ٹائم آ جائے گا، ٹائم آ جائے گا، ٹائم آ جائے گا، یہ ٹائم ہے، ہم کو جواب دیں، ہم کیوں ان چکر میں پڑھیں، آپ کے ٹرپ میں ہم کیوں کیوں آئیں، کہ یہ الیکشن کا ٹائم نہیں ہے، جب ٹائم آئے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ، آپ بھرگو طریقے سے، پروگرام کا سروقت ختم ہو گیا ہے، ریکویسٹ ہے، التجاہ ہے، گزارش ہے، کہ فل کورٹ بینچ بنے، جوڈیشل کمیشن بنے، اس کے علاوہ پاکستان کی سالمیت کا کوئی راستہ نظر نہیں آتا، اداروں کو ہم نہیں مانتے، اداروں، اداروں، اداروں کے خلاف بہتان بازی یا ادارے اتنے ہم کہتے ہیں نیوٹرل ادارے ہوتے بھی رہیں تو دس پندرہ سال نیوٹرل ہوں گے تو پرسپشن ختم ہوگی، نیوٹرل لوگ نہیں سمجھیں گے، اس لیے سب سے بہتر جائی کام ہے کہ فل کورٹ بنے، جوڈیشل کمیشن کا فیصلہ آئے اور الیکشن کا اعلان ادھر سے ہی آئے نہ گورنمنٹ اس نے الیکشن کا اعلان کرنا ہے، اگر کوئی توقع کرتا ہے تو زیادتی کرتا ہے کیا عمران خانی زیادتی کرتا ہے، اور نہ وقت پہ الیکشن ہونے ہیں یہ میری آجا لکھ لیں گے، آپ میرے سے سینئر ہیں، وقت پہ بھی شباز، نواز، یہ پیپل پارٹی کبھی نہیں کرائے گی یہ لکھ لینا اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی بندہ ہارنا نہیں چاہتا، ہاں اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے کہ عمران کو کچھ ہو جاتا ہے تو پھر وقت پہ بھی ہو جائے گی بات بہی ہوئی نا کہ یہ تاش لگا کر جوا کھیلنا چاہتا ہے، دیکھیں اس وقت جو بات ہے نا جی وہ یہی ہے کہ فل کورٹ بڑھنا چاہیے اور انگسٹیگیشن ہونی چاہیے اس بات کی اس پر کنسنسیز ہے پوری قوم کا نہیں ہے شباز شریف کہ اس بات کو ہم بھی سلام کرتے ہیں اس بات کو چیف جیسٹس صاحب کو بھی ریسپونڈ کرنا چاہیے پوزیٹیولی کہ پوری قوم کے طرف دیکھتی ہے شکریہ شکریہ